یہ کہانی ہے گاؤں کے ایک پرانے سے مکان کی اس مکان میں دو پریوار رہتے تھے اوپر والے منزل پر امیر جٹھانی رما اور نیچے کی منزل پر اس کی گریب دیورانی سنیتا رما کا پریوار بے حد امیر تھا اور شہر سے آئے ہوئے ہر ایش و آرام میں ڈوبا رہتا تھا وہیں سنیتا کا پریوار سادگی میں جیتا تھا اور ان کے پاس دل کی دولت بہت تھی رما یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائیا ہوں ارے واہ آپ میرے لیے گفت لے کر آئے ہو ارے ایک بار کھول کر تو دیکھو رما نے گفت کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بہت مہنگی ساڑی تھی اس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے ارے واہ اس میں تو ہیرے جڑے ہوئے ہیں یہ ساڑی آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں یہ میں نے اپنے ایک دوست سے لندن سے منگوائی ہے دونوں پیسوں میں چور تھے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے خود کے سوا وہیں اسی مکان کی نیچے ونود بھی اپنی پتنی کے لیے ساڑی لے کر آیا اس نے پہلے تو گھر کے باہر اپنی سائیکل کھڑی کی پھر اندر چلا گیا اوپر سے وکرم اور اس کی گھوانڈی بیوی رما دیکھ رہی تھی دیکھ رہے ہو اپنے گریب بھائی کو سائیکل سے چلتا ہے لیکن تمہاری دیکھا دیکھیں یہ بھی اپنی بیوی کے لیے گفت لاتا ہی رہتا ہے ارے اس کی بیوی ایک نمبر کی لوٹے رہن ہے ونود کو لوٹتی رہتی ہے خیر ونود نے اپنی بیوی سنیتا کو ساڑی دی ونود میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ آپ فضول خرچ مت کیا کرو آپ خود کے لیے تو کچھ لیتے نہیں ہو جب بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں آپ میرے لیے کچھ نہ کچھ لے آتے ہو سنیتا لوگ عورتوں کو زیادہ دیکھتے ہیں آدمیوں کو نہیں اب جلدی سے کھانا بنا دو مجھے بہت جوروں کی بھوک لگی ہے باتیں گمانے تو کوئی آپ سے سیکھیں ٹھیک ہے آپ ہاتھ پر دھولیجے میں نے سارا کھانا پہلے ہی بنا لیا ہے تو اس طرح سے ان لوگوں کی زندگی بیٹھ رہی تھی پھر ایک دن رما کے گھر کچھ شہر کے خاص مہمان آنے والے تھے اس کے پتی نے بڑے بڑے شہر کے لوگوں کو اپنے گھر بلائے تھا رما کا گھر مہنگی فرنیچور اور سجاوٹ سے بھرا پڑا تھا رما کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے سارے نوکروں کو بول دو کہ اگر گلتی سے بھی کسی بھی چیز کی کمی رہ گئی تو ان کی دو مہینے کی پکار گاڑ لوں گا وہ تو میں نے سارے نوکروں کو پہلے ہی بول دیا ہے ویسے نوکروں نے کام بڑیاں کیا ہے ہماری مہمان تو ہمارا گھر دیکھ کر ہی جل بھن جائیں گے دیکھ لے نا میں نے خرچہ بھی تو خوب کیا ہے اپنے نیچے والے بھکمنگوں کے جیسے نہیں ہیں ہم لوگ وہی نیچے سنیتا کی گھر میں اس کے گریب وشتدار پہنچ چکے تھے بچوں کی چہل پہل اور چھوٹے چھوٹے اپہاروں کے ساتھ وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے ارے بچوں دیکھو تمہارے ماما تمہارے لیے کیا لائے ہیں ارے آئیے آئیے ماما جی ہم سب تب سے ہی آپ کی راہ دیکھ رہے تھے ہم بڑی دیر کر دی آنے میں ارے کیا بتاؤں بیٹا ہم گریب لوگ ہیں ہم چاہ کر بھی کہیں ٹائم پر نہیں پہنچ پاتے بیٹا میں نے کل رات ہی ٹرین پکڑ لی تھی اور راستے میں ایک حادثہ ہو گیا اور اس لیے ٹرین راستے میں ہی آٹھ گھنٹے گھڑی رہی ورنہ میں آج صبح ہی پہنچ گیا ہوتا ماما دیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں کم سے کم آپ صحیح سلامت تو ہے سنیتا باتیں تو ہوتی رہیں گی جلدی سے ماما جی اور بچوں کے لیے کھانا لگاؤں ماما جی کل رات سے ٹرین میں بیٹھے انہیں بھوک لگی ہوگی ماما جی آپ فریش ہو جائیے تب تک میں کھانا لگاتی ہو سنیتا کھانا لگانے لگی وہیں اسی وقت رما کے امیر مہمان اپنی بڑی گاڑی سے اترے اور اوپر والے رما کے مکان میں چلے گئے وہ جب اوپر منزل پر پہنچے تو انہوں نے اوپر بالکنی سے سنیتا کے گھر کی طرف دیکھا وہاں پر وینورت سنیتا اور اس کے بچے ہنسی خوشی منا رہے تھے تب ہی رما کے مہمانوں نے کہا ارے یہ کون لوگ ہے جو یہاں گریبوں کی طرح رہ رہے ہیں ان کے کپڑے اور گھر کی حالت دیکھئے رما تمہیں ان لوگوں کے ساتھ یہاں رہنا پڑتا ہے ہاں صحیح کا ان لوگوں کی وجہ سے تمہارے گھر کی شبہ بگڑ رہی ہے ان بکھاریوں کے اسپاس بھی نہیں بھٹکنا چاہیے ورنہ ان کی جیسی مان سکتا تم لوگوں کی ہو جائے گی وہ لوگوں نے زور زور سے باتیں کر رہے تھے اس لئے سنیتا کے رشتے داروں نے ان کی یہ باتیں سن لی خیر یہ سب سن کر رما نے بھی اپنے مہمانوں کا ساتھ دیا اور کہا ہاں کیا کریں ہمارے یہاں یہ لوگ مجبوری ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہم سے بہت دور ہیں یہ سب باتیں سنیتا اور اس کا پتی ونود بھی سن لیتا ہے یہ سب سن کر سنیتا کا دل ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ چپ چاپ سہن کرتی ہے اس کے گریب رشتے دار اسے سمجھاتے ہیں سنیتا مت سوچو ان باتوں کو بڑے لوگ ہمیسا چھوٹے لوگوں کا مجاک اڑاتے ہیں ہمیں ہماری محنت پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایک دن بھگوان جرور نیائے کریں گے آپ ٹھیک کہتے ہو ہم گریب ہیں لیکن ہمارے پاس آتم سممان ہے ہم اس پر گرب ہیں یہ ہوئی نہ بات میں نے بہت سے امیر دیکھے ہیں پھر ان لوگوں جیسا کبھی نہیں دیکھا لگتا ہے یہ سب کے سب یا تو اپنی باپ کی کمائی کھا رہے ہیں یا پھر ابھی نئے نئے امیر بنے ہیں شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں ماما جی ہم ان کی باتیں ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں خیر اس طرح سنیتا اور اس کا پریوار گریبی میں بھی سنگھرش کرنا نہیں چھوڑتا ہر صبح سنیتا اور اس کا پتی محنت کرتے ہیں دن رات کام کر کے وہ اپنی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور گھر کا خرچہ چلاتے ہیں وہیں دوسری اور رما کا پریوار ایش و آرام میں سمیں بیتاتا رہتا ہے اور دوسروں کا مزاک اڑانے میں لگا رہتا ہے وینود سنیتا میں تم لوگوں کے یہاں ایک دن کا مہمان بن کر آیا تھا پر مجھے یہاں رکے ہوئے تو کئی مہینے بیت گئے آج کل ایسے بھانجے ملتے ہی کہاں ہیں اگر میرے اوپا اتنی بڑی سمسیاں نہ آتی تو یہاں اتنے دن رکھ کر تم لوگوں پر کبھی بوجھ نہ بنتا یہ آپ کیسی بے کی بے کی باتیں کر رہے ہیں ماما ماما اس گھر میں کوئی بزرگ نہیں تھا کم سے کم آپ کے یہاں رہنے سے بجرگوں کا سایا تو ہمارے سر پر ہے وہیں دوسری طرف امیر رما اور وکرم کے گھر پر اس کے امیر مہمان اس دن سے ان کے گھر میں ہی رکے ہوئے تھے انہوں نے دھوکے سے وکرم کی کمپنی کو برباد کر ڈالا اور انہیں سے پیسے لے کر اپنی نئی کمپنی کھول لی رما کے پتی کو بزنس میں بھاری نقصان ہو گیا ان کے ساری سمپتی جب کر لی گئی یہ جو لوگ نئے نئے امیر بنتے ہیں نا انہیں بالکل اگل نہیں ہوتی اپنی امیری کا دکھاوا کرنے کے چکر میں اپنا سارا قیمتی سامان کتنا بینک بیلنس ہے سب کچھ بتا دیا اب یہ لوگ بھکتیں گے اور ہم چلائیں گے اپنی کمپنی اے بالکل صحیح کا اب چپچاب یہاں سے نکل لیتے بیچارے اوپر والے نیچے رہنے والے ہر گریب کا مزاک اڑایا کرتے تھے اب دنیا ان کی گریبی کا مزاک اٹھائے گی چلو وہ دونوں رشتے دار چپ چاپ بکرم کو برباد کر کے وہاں سے چلے گئے وہیں اب رمہ کا پریوار کرز میں ڈوب چکا تھا انہوں نے اپنے سارے ایشو آرام کے سامان بھی بیچ دیئے لیکن پھر بھی ان کا کرز چکتا نہیں ہو پایا مجبور ہو کر رمہ اور اس کا پریوار نیچے والی منزل پر رہنے چلے آئے چھوٹے بھائی وینود ہم نے تم لوگوں کی گریبی کا بہت مساک اڑایا ماما جی آپ کو بھی خوب بھلا برا کہا ہو سکے تو ہمیں ماف کر دینا آج ہم جب خود گریب ہو گئے تب ہمیں ایک گریب کے درد کا احساس ہوا سنیتا ہمارا گھر تک بگ گیا اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا میرے اندر پیسوں کا گھمنڈ آ گیا تھا اور شاید ہمیں اسی کی سزا ملی ہے اگر آپ لوگ ہمارے گریب کھانے میں رہ سکے تو آئیے ہمارا گھر بھلے ہی چھوٹا ہے پر ہمارا دل بہت بڑا ہے ہاں بھیا جو ہوا اسے جانے دیجئے اب ہم سب اسی گھر میں ایک ساتھ رہیں گے تو اس طرح اب چاروں لوگ ایک ساتھ نیچے والے گریب کے گھر میں رہنے لگے دوسری اور سنیتا کا پریوار اب اپنی محنت سے دھیرے دھیرے سفلتا کی اور بڑھ رہا تھا ان کا چھوٹا سا کام اب ایک بڑی دکان میں بدل گیا تھا سنیتا اور اس کے پتی کی محنت رنگ لائی تھی اب ان کے پاس خود کا اچھا خاصا گھر تھا اور وہ گاؤں میں عزت سے جی رہے تھے ماما جی اگر آپ نے ہماری پیسو سے مدد نہ کی ہوتی تو آج ہم اس مقام پر نہ ہوتے بیٹا یہ سب تمہاری اور سنیتا کی لگن اور محنت کا نتیجہ ہے ادھر اب رماؤ سمجھ چکی تھی کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کی تھی اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی دیورانی کے ساتھ کتنا برا بیوہار کیا تھا ایک دن وہ اپنی گلتی کا پشت آپ کرنے کے لئے سنیتا کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے بولی سنیتا مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں اور تمہارے مہمانوں کا بہت اپمان کیا اس سمجھے مجھے اپنی دولت پر بہت گمن تھا پر اب سمجھ میں آیا کہ اصلی دولت آتما سمان اور محنت ہوتی ہے رما دیدی آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں محنت اور عزت سے جینا ہی اصلی دولت ہے ہم سبھی ایک ہی پریوار ہیں رما کا پریوار اب گریب ہو چکا تھا اور وہی لوگ جن کا وہ کبھی مزاک اڑاتے تھے اب ان کی مدد کے لئے آ گیا ہے گاؤں والوں نے بھی رما کا مزاک اڑایا لیکن سنیتا اور اس کے پتی نے رما کے پریوار کو سہارا دیا رما کے امیر مہمانوں نے انہیں ہی چونہ لگا دیا وہیں گریب سنیتا کے مہمان نے ان کی مدد کی اور ساتھ دیا اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو اپنی محنت اور امانداری پر بھروسہ رکھنا چاہیے اصلی دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ عزت اور آتما سمان ہے جو ہماری محنت سے ہمیں ملتا ہے سنیے نا اب راہل کے لئے لڑکی دیکھنا شروع کر دو اب وہ کماتا بھی ہے اور اس کی شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے تم ٹھیک ہے دیو پائل لیکن سچ کہوں تو مجھے آفس کے کام سے فرصت ہی نہیں تو یہ کام میں تمہیں ہی سوٹتا ہوں اتنی بڑی ذمہ داری آپ مجھے کیوں دے رہے بابا بابا کے جانے کے بعد جب تم نے اس گھر کی ساری ذمہ داریاں اتنے اچھے سے سمال لی تو پھر یہ کیوں نہیں بھئی یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھابی اور ویسے بھی ہم دونوں نے سارا دن کام کے چکر میں باہر ہی رہنا ہے گھر پر تو آپ کو ہی رہنا ہے نا اس کے ساتھ تو آپ کھولی ڈھوڑا اپنی دیورانی یہ ہے پائل جس کے ساتھ سسر کی موت کئی سال پہلے ہی ہو چکی تھی پائل گریب گھر سے تھی اور سمجھتار بھی تھی اس نے آتے ہی سارا گھر سمبھال لیا تھا اپنے دیور اور پتی کی بات سننے کے بعد اگلی دن سے یہ پائل اپنے دیور کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیتی ہے لیکن اسے ایک لڑکی بھی سمجھ میں نہیں آتی ایسے کچھ دن بھیج جاتے ہیں لیکن اسی دوران راہل کو ایک عبیر گھر کی لڑکی ریا ملتی ہے جس سے دوستی کے کچھ دن بار ہی دونوں میں پیار ہو جاتا ہے اور پھر راہل اسے سب سے مل باتا ہے پائل اور پرویش ریا کے گھر والوں سے بلتے ہیں جہاں شروع میں تو وہ اس شادی کے لیے منع کرتے ہیں کیونکہ راہل بڑے گھر کا لڑکا نہیں تھا لیکن پھر ریا کی مرضی کے آگے ان سب کو جھکنا ہی پڑتا ہے اور وہ ان کی شادی کے لیے مان جاتے ہیں پھر ایک روز پائل کی پڑوسن سرلا موسی بہاتی ہے سرلا کی عادت تھی وہ اکثر لوگوں کے گھروں میں پھوٹ ڈلواتی تھی اور مزے لیتی تھی اس روز بھی اس نے ایسا ہی کیا دیکھ پائل زیادہ خیالی پلاو مت پکا اتحاس گواہ ہے جی ٹھانی اور دیورانی کبھی بہنوں جیسی نہیں رہ سکتی وہ نئے زمانے کی لڑکی ہے تو ظاہر ہے تجھ سے تو تیز ترار ہی ہوگی نا تو ایک بات سمجھ لے تو نے اگر ذرا بھی ڈھیل دینا تو بس گھر کی ڈور کھٹ جائے گی تیرے ہاتھ سے ریاں امیر گھر سے تھی اس نے اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے اور وہ اپنی ساتھ خوب سامان بھی لاتی ہے واہ نئی بہو تو کتنے پیسے والی گھر سے آئی ہے یہ تو اپنی ساتھ کتنا دہیش لائی ہے لیکن جب بیچاری پائل آئی تھی دو جوڑی کپڑے میں ہی آگئی تھی یہ سب سن کر پائل کو اپنی دیورانی سے جلن ہونے لگتی ہے شادی کے بعد پائل اسے رہنے کے لیے اوپر بنا ہوا نیا کمرہ دیتی ہے لیکن کچھ ہی دنوں میں اسے نیچے کا گھر پرانا لگنے لگتا ہے اور وہ اپنے پتی سے کہہ کر اس نئے کمرے میں شفٹ ہونے کی بات کرتی ہے ہوں گے وہ امیر گھر سے لیکن میرے بابا بھی گاؤ کے سرپنچ ہے ہاں گریب ہے لیکن عزت والے ہیں اور میں اس سے پہلے اس گھر میں آئی ہوں اس لئے اوپر والے نئے کمرے میں تو میں ہی رہوں گی ریا امیر گھر سے تھی لیکن سمجھتار تھی اس لئے وہ چپ چاپ اپنا اوپر کا کمرہ اپنی جیٹھانی کو دے دیتی ہے اور خود نیچے کے فلور پر شفٹ ہو جاتی ہے اور پھر کچھ ہی دنوں کے اندر بابی آپ نے یہ چھت کا دروازہ کیوں لگ کیا ہوا ہے مجھے کپڑے سکھانے اوپر کیوں اوپر کیوں سکھانے نیچے بھی تو جگہ ہے نا اور ویسے بھی یہ ہمارا پورشن ہے تو ہمیں بھی تو کچھ پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے نا ریا نے شروع میں تو کچھ نہیں کہا لیکن دھیرے دھیرے اسے پائل کا برطاو اور اس کی حرکت ایک ہٹکنے لگی اور پھر ایک دن بس اب بہت ہو گیا بابی اور یہ سب کیوں کر رہی ہیں آپ کو مجھ سے پریشانی کیا ہے پریشانی؟ مجھے کیوں گی؟ ہاں کیونکہ آپ مجھے ہر سمیں پریشان کرتی ہو میرے کیا اتنے برے دن آ گئے ہیں؟ مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں سمجھی نا بابی اگر آپ کے منھ میں کوئی بات ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں پر ایسے ایک دوسرے سے منمٹاو رکھیں گے تو بڑی دکت ہو جائے گی سچ میں ریا کی بات کا پائل نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اسے اکنور کر کے وہاں سے چلی گئے اب تو ریا نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ بھی اپنی جیٹھانی سے ویسا ہی ویوہار کرے گی جیسا وہ اس کے ساتھ کر رہی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ آئے دن دونوں میں بینا بات کے کھٹ پٹھونے لگی ان کی اس طرح کی لڑائیوں سے پرویش اور راہول بھی پریشان ہو گئے پھر ایک دن جب بھری دو پہر میں پائل سبزیوں اور راشن لے کر گھر آئی تو کئی بار ڈور بیل بجانے کے بعد پھر ریا نے گھر کا دروازہ نہیں کھولا گرمی سے بے حال پائل کا پارا اور چڑھنے لگا ریا اوہ ریا ارے کہاں مر گئی اوہ ارے دروازہ کھول چل دی سے بھابی ابھی پندرہ منٹ اور لگیں گے وہ میں بات روم میں ہو نا اس لیے ریا نے جھوٹ بولا تھا وہ یہ سب پائل کو سبک سکھانے کے لئے کر رہی تھی ادھر تیز دھوپ میں کھڑی پائل کا گصہ بڑھتا جا رہا تھا اور پھر جب کافی دیر بعد ریا نے دروازہ کھولا تو پائل نے اسے خوب کھری کھوٹی سنائی نتیجہ اس دن دیورانی جٹھانی کے بیچ اتنا جھگڑا ہوا کہ دونوں نے اب ایک دوسرے سے بات کرنا ہی بند کر دیا کئی مہینے ایسے ہی بید گئے اور پھر آیا بارش کا موسم اوہو یہ بارش کبھی بھی آ جاتی ہے اوہو میرے کپڑے بڑی مشکل سے سکھے تھے تیز بارش میں ریا کے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے اور یہ دیکھ کر پائل بس ہسے جا رہی تھی اور یہ دیکھ کر ریا کو بہت گصہ آ رہا تھا لیکن اس نے پائل سے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ اپنے بھیگے کپڑے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی لیکن تب ہی اسے کچھ یاد آیا اوہو اوپر جاتے ہوئے بیلن میرے ہاتھ میں تھے لگتا ہے اوپر چھت پر ہی چھوڑ آئی جا کر لانا پڑے گا بس مہارانی نے پھر سے چھت کا دروازہ نہ لوک کر لیا ہو ریا فوراں واپس چھت پر گئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا وہ جیسے ہی اپنا بیلن لے کر واپس مڑی تو اس نے دیکھا کہ پائل تیز بارش میں بھیگتے ہوئے امری کمرے کی چھت پر چڑ کر ایٹوں کے سہارے پنی لگا رہے تھی اب ہسنے کی باری ریا کی تھی اور ریا نے اس موقع کو جانے بھی نہیں دیا وہ خوب ہسی اور پائل بھی خوب چڑھی پھر ریا واپس نیچے آگے لیکن جب کئی گھنٹوں تک بارش نہیں رکھی اور پائل کے کمرے میں لگاتار پانی ٹپکتا ہی رہا تو ریا کو پائل کے لیے برا لگا پھر کچھ سوچ کر اس نے اوپر آ کر پائل سے کہا بھابی اب بس کرو کپڑے بدل لو اور نیچے آ جاؤ ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی میں چائے بنا دیتی ہو ریا کی بات سن کر پائل حیران تھی لیکن سچ تو یہی تھا کہ وہ بھی پانی سینچ سینچ کر پریشان ہو چکی تھی وہ فورن کپڑے بدل کر نیچے گئی تو ریا نے اسے گرما گرم چائے پکڑا دی دونوں سار پیٹ کر چائے پی رہی تھی لیکن آپس میں کچھ بول نہیں رہی تھی تبھی راحل اور پرویش بھی گھر آ گئے وہ دونوں ریا اور پائل کو ایک سار چائے پی تھی دیکھ حیران بھی تھے اور خوش بھی دوسری طرف بارش لگاتار ہو رہی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ رات کے وقت پورے محلے میں باڑھا گئی اور نیچے ہونے کی وجہ سے ریا اور راحل کے کمرے میں رات کے وقت پانی بھڑنے لگا ریا راحل اوپر آ جاؤ جدی کرو نیچے پانی بھڑ رہا ہے راحل اور ریا کچھ سنکوچ کے ساتھ اوپر چلی آئے پھر پورے دو دنوں تک ریا اور راحل اوپر والے کمرے میں پائل اور پرویش کے ساتھ ہی رہے یہ پہلی بار تھا جب ریا اور پائل ایک ساتھ رہے تھے اور پہلی بار ہی انہیں ایک دوسرے کو اچھے سے جاننے کا موقع بھی بلا تھی باتوں ہی باتوں میں پتا چلا کہ اصل میں سرلا موسی تو ریا کو بھی پائل کی خلافہ پھڑکا رہی تھی اب جا کر پائل کو اپنی گلتی سمجھ آئے پھر ایک دن اب ارے تم دونوں ایک ساتھ ہاں موسی کیوں نہیں نہیں میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی یہ لو موسی پرسات کھاؤ ہم دونوں ساتھ پہ مندر گئے تھے سچ میں ماتا رانی نے ہماری آنکھیں کھول دیں صرف آنکھیں نہیں ماتا رانی نے تو ہمارے کان بھی کھول دیے نا بھابی ریا کی اس بات پر دونوں زور زور سے ہسنے لگی لیکن سامنے کھڑی سرلا کی صورت بس دیکھنے لائک تھی شیر وچم